مقدمہ خارج کر کے سرخرو کیا کیا ابھی بھی ایسی بانڈی اور گھٹیا اور بے وکفانہ حرکتیں کرنے کی کوئی ضرورت یا جواز باقی رہ جاتا ہے بھئی ویٹ کریں پلیس ویٹ کریں کیا یہ ایسی کوئی جواز یا کوئی بات رہ جاتی ہے جو اس وقت بھی آج بھی جب پوری قوم کو بتایا کہ عمران ریاض اغواتہ آپ نے اس کی غیر موجودگی میں بھی آخری حدیں پار کر دی ہیں بلکہ اس سے بھی آکے چلے گئے ہیں آپ نے یہ جلی مقدمہ درج کیا چھے ہفتے سے چھے ہفتے ہو گئے ہیں عمران ریاض کو اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے واپس آئے ہوئے ابھی عمران ریاض چونکہ اس وقت ایک سائیک لوجیکل منٹل اور فیزیکل ریکوری کے فیس سے گزر رہا ہے اور ایک سو چوالیس دن جو ہے وہ زندگی موت کی کشمکہ سے دکل کے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے واپس بھیجا ہے اب ہم نے اگر ایف آئی اے نے اس مقدمے کو خارج کر دیا ہے یا خارج کر دیں گے تو آپ کے سمنے آجے گا بہتر یہی ہے کہ ایف آئی اے اپنے ہی غلط اقدامات کو جو ہے وہ واپس لے نہ کہ پھر اب ماضی میں جتنی کاروہیاں ایف آئی اے نے کیے ہیں اس کو ایمیونٹی کا جو گوڈ ٹیگ ہے اس کو بھی ہم آنریبل ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں ٹک اپ کریں گے کہ درجنوں کے قریب جو ہے وہ جیلی اور جھوٹے مقدمات ہم پہ درش کیے جاتے ہیں اور بعد ازاں وہ مقدمے خارج ہوتے ہیں تو ہمارا پرسان حال کون ہے تو اس کے پاس ریاست کے خلاف کیا ریمیڈی اویلیبل ہے رانگ فل کنفائنمنٹ کی رانگ فل پروسیکیوشن کی اس میں اب نئی قانون سازی بھی جو ہے یہ وقتی اہم ضرورت ہے تو اس مقدمے میں جو اس وقت سترہ اگست کو درش کیا گیا تھا ہم نے مناسب سمجھا کہ اب چونکہ چھ ہفتے بعد قدر امران ریاض اپنی جسمانی و ذہنی صحت کو بہتر کرتے ہوئے جو ہی ہمیں پہلی فرصت ملی ہے جو ہی ہمیں پہلی فرصت ملی ہے اور امران تھوڑا سا سٹیبلائز ہونے کے طرف ابھی انیشل فیزز میں ہے تو ہم نے پھر ایک مرتبہ ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ عدالتوں سے رابطہ کیا ہے عدالتوں کے سمنے ہی ہم نے اپنا سرخم کیا ہے یہ وہ واحد جگہ ہے اللہ کی ذات کے بعد ملک میں جہاں سے ہمیں امران ریاض کی حد تک ہمیشہ جو ہے وہ ہم ایک پبلک کانفیڈنس کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں انصاف ملے ہمیں انصاف لاہور ہائی کورٹ نے دیا ہے ہمیں انصاف اسلام آباد ہائی کورٹ نے دیا ہمیں نیچے ماتحت عدالتوں کے وہ اماندار قابل اور دلیر جج اور وہ دلیر جج میں کہوں گا جنہوں نے صرف قانون کو دیکھا اور میرٹس کو دیکھتے ہوئے تمام مقدمات کو ڈیسائیڈ کیا ایک مرتبہ پھر اسی اعتماد کے ساتھ ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے کہ سوائے ہم اپنے آپ کو عدالتی رحم و کرم پر چھوڑیں ہم نے آج عدالت کے سامنے سرنڈر کیا عدالت کی بڑی مہربانی ہے کہ عدالت نے کیس کے میرٹس کو انیشلی اگزامین کرنے کے بعد ہمیں ایڈ انٹیرم بیل گرانٹ کی ہے اور اگلی ڈیٹ آ فیرنگ جو ہے وہ اٹھائیس تاریخ مقرر کی ہے عدالتی ہدایات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس کیس میں شامل تفریش بھی ہوں گے اپنا بھرپور موقف جو ہے تو ایف آئیے کو پیش کریں گے اگر ایف آئیے اس مقدمے کو خود ہی خارج کرے اور عمران ریاض کو بے گناہ کرے تو یہی جو ہے وہ کارین انصاف ہوگا اور اگر نہیں ایسا ہوا تو پھر عدالت میں ہم مزید دلائل دے کے عمران ریاض کی بیل کنفرمیشن کی طرف جو ہے وہ مزید دلائل دیں گے ابھی آپ سے گزارش یہ ہے کہ بہت سی ایسی باتیں ہیں ہزاروں ایسے سوالات ہیں جو آپ کے ذہن میں ہیں عمران ریاض خان سے متلقہ آپ جاننا چاہتے ہیں پوری قوم جاننا چاہتی ہے پوچھنا چاہتی ہے بے شمار ایسے سوال جو کہ انتہائی سنجیدہ نویت کے ہیں آپ یقین رکھیں اس بات پر کہ عمران ریاض وہ ساری باتیں آپ جتنا سننا چاہتے ہیں اس سے زیادہ بولنا چاہتے ہیں جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں اس سے زیادہ اور آپ کی سوچ سے زیادہ کہنا چاہتا ہے لیکن اس وقت چونکہ عمران کے سپیچ کے ایشیوز جو ہیں وہ بہت ابھی بھی جو ہیں وہ باقی ہیں تو جب تک ہمارے لیے میں نے میری ذاتی جو ہے وہ اس کو پرسنل ایڈوائز ہے فاملی ایڈوائز جی ہیں کہ جب تک عمران جیسے ہی روانگی سے جس طرح ہمیشہ بولتا تھا ویسے ہی بولنے کی طرف نہ آئے تو برائے مربانی جو ہے وہ میڈیا کے تمام دوستوں سے میری مہدبانہ گزارش ہے کہ عمران سے براہ راست جو ہے وہ جتنے کم سوال پوچھنا چاہیں پوچھیں آپ نے جتنے عمران سے سوال ڈریکٹ کرنے ہیں جتنی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں وہ ساری کی ساری میں عمران کے ساتھ کیری کر رہا ہوں آپ مجھ سے پوچھیں ہم پوری کوشش کریں گے کہ ممکنہ طور پر جتنے سوالات کے جواب ان حالات میں اس وقت ہمیں دینے چاہیے ہم دیں گے لیکن عمران کو کارنڈی جو ہے وہ زبردستی اس وقت کیونکہ اس کے لکنت کے معاملات جو ہیں وہ جب تک ریزولف نہیں ہوتے اور یہ ایک ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا اس کو ہم بہتر طریقے سے آپ کے سامنے پریزنٹ کریں اتنا ہمارے لیے بہتر ہے بس یہ ہماری آپ سے گزارش ہے اس کو جو ہے وہ ملوزے خاتے رکھا جائے جی علی بھائی یہ بتائیے جا کہ آئی سمجھ آپ کا خود آپ کے ساتھ امران بھائی کو ڈھومنے میں مسئلوس تھے تو پھر انہیں نہیں بتا تھا کہ وہ امران کے آرگون بخاص بھائی آپ نے بہت زبردست قسم کا ایک سوال کیا ہے میں نے سولہ مارچ کو ایک ایف ای ای کی طرف سے ایک نوٹس محصول ہوا ہے جو پبلک ڈومین میں ہے جو آپ سب لوگوں کے پاس ہے آپ لوگوں نے ایکزیمن کیا دیکھا اس کا سبجیکٹ میٹر آپ کے سامنے اس نوٹس کا پڑھا ہے کہ یہ ہے اس مقدمے کی انکوائری کا نوٹس جس پر بعد ازان جب آئی جی پنجاب صاحب ہمارے ساتھ بار بار عدالت میں پیش ہو رہے ہیں اور عدالت میں یہ مسلسل بیانات دے چکے ہیں کہ امران ریاض کو بازیابی کے لیے وہ بھرپور کوشش کر رہے ہیں اور وہ زیادہ سے زیادہ جنس ہے کوششیں کر رہے ہیں کہ اس کی جلد بازیابی وہ ہو سکے اور اس طرح یہ اس کو کہتے ہیں کلاسیکل ایگزامپل آف ڈس آنیشتی میل آف آئی ڈی یہ بیمانی بد نیتی اور بد دیانتی کی آخری حد اور علا ترین مثال ہے کہ ہم پر مقدمہ وہی شخص جو ہے وہ متاثر فریق بن کر درج کروانے کی ہدایات دیتا ہے یا وہ اپنے ہی ڈی ایس پی محمد علی بٹ نامی کوئی ڈی ایس پی ہے بھئی محمد علی بٹ کا کیا تعلق ہے ایف آئی اے کے مقدمے سے ریاستی اداروں کے خلاف اگر کوئی کاروائی کرنی ہے تو کیا ایف آئی اے نے اپنے ہی کئی مرتبہ سب انسپیکٹر یا انسپیکٹر کھڑے کر کے اسسسٹن ڈریکٹر کھڑے کر کے مقدمے درج نہیں کیے تو یہ بالکل آپ نے درست جو ہے وہ اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ انہی آئی جی پنجاب کے متحد ڈی ایس پی محمد علی بٹ نے جانتے بہوچتے ہوئے کہ اس کی پوری پنجاب پولس کا سربراہ جو ہے وہ یہ ایک باغ دوڑ کر رہا ہے امران کی بازیابی کے لیے تو پھر اس کو میں اسی مقدمے کو انہی حقائق کی بنیادوں پر جیلی فرضی یعنی کہ ایپسلوٹلی فیبریکیٹڈ فریولیس اور میں پلانٹڈ ایف آئی آرز کیسے نہ کہوں اب ان مقدمات کا وجود باقی رہنا ان حالات میں جب ہمارے سے آپ کیا چاہتے ہیں کیا آپ ہمیں اس سے بھی کوئی آخری حد ہے زندہ رہتے ہوئے کہ ایک انسان کو بار بار آپ رگیتے ہیں بار بار جو اس کو چھیلتے ہیں کیا مقاصد ہیں آپ کے اس کے پیچھے کیا آپ آخری حد تک جو ہے وہ چلے گئے ہیں کہ آپ زندہ رہتے ہوئے جتنی بھی زندگی ہے کیا انہی عدالتوں میں اور انہی مقدمات میں آپ نے ہمیں الجائی رکھ رہے ہیں کیا اس ملک میں جو پبلک گیرنٹیڈ کونسٹیوشنل رائٹ ہے رائٹ آف فریڈم آف سپیچ سبجیک ٹو لوئے اس میں کوئی سکت نہیں ہے لیکن کیا وہ آپ نے اپنی زبان ہماری زبان کوئی آپ کی زبان نہیں ہے ہماری سوچ کوئی آپ کی سوچ نہیں ہے ہم اپنی زبان بولیں گے ہم اپنی ازادانہ سوچ سے چلیں گے برائے مہربانی جو ہے وہ ان چیزوں کو ملوز خاطر رکھا جائے اور اس طرح کی بوسیدہ اور گھٹیا کاروائیاں جو ہیں وہ کرنے سے سختی سے باز را جائے ورنہ کہ یہ مقدمات اور یہ بھی معاملات جو ہیں وہ ہم اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں لے کے جائیں گے اور سپریم کورٹ آف پاکستان ایسے حالات میں جب بلک میں آخری حد تک جو ہے وہ نفسہ نفسی چلی گئی ہے ایک بیچینی اور استراب کا محول ہے اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا کردار جو ہے وہ یقیناً جو ہے وہ آنے والے دنوں میں مزید سمجھنے آئے گا اور سپریم کورٹ کو عوامی جو جتنی بھی اپنا توقعات ہیں انصاف اور انصاف واضح ہوتا ہوا جو نظر آئے اس کو دیکھانے کے لیے اپنا رول پلے کرنا پڑے گا